ہیلو نمازکار دوستو کیسے آپ سب ایک بار پھر سے سواگت آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل بی ایس پی کلاسیز میں دوستو آج کا جو ہمارا ہندی کا ٹوپک ہے یہ راجستان کے جتنے بھی اگزام چاہے راجستان کی ہو چاہے راجستان سے باہر کے کوئی بھی اگزام جن میں دوستو جن کے سلیبس میں ہندی کا سبجیکٹ رکھا گیا ہے ان سبی کے لیے دوستو یہ کلاس ہے آج کی بہت مہت پون ہے کیونکہ اس میں آپ کو ایک ٹیسٹ کروا جائے تیس کیوسن کا ایک ٹیسٹ ہے آپ کو اس میں ساتھ کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں انسر کرنا ہے اور آپ کو پھر اس کا انسر بتا دیا جائے گا تو دوستو اس پیسل آپ کو یہ پتہ ہے کہ راجستان ہائی کورٹ گروپ ڈی کے لیے کلاسیز چلائی جاری ہے ہندی کلاسیز ہے لیکن جو راجستان پٹواری کے بھی دیارتی ہے جو ہندی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یا اور انے ایک جام چاہے راجستان کے جو چاہے بار کیوں جس میں سلیبس میں ہندی ہو وہ اس ٹیسٹ کو ان تک دیکھے ساتھ کے ساتھ کمنٹ کرے اب چلتے دوستو ٹیسٹ کی طرف ٹیسٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے جو چینل پر نئے ویدیارتی ہیں ان سبھی سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک چینل بی ایس پی کلاسیز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بات سبسکرائب کرنے بعد جو پاس میں لگا بیل بٹن ہے اس کو ضرور دبائے کیونکہ اسی کے مادم سے دوستو ہمارے چینل پر جو راستان کے ہائی کورٹ گروپ ڈی کی پولیس کی پٹواری کی جو لائیو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان سبھی کی آپ کو اپ ڈیٹ مل سکے گی پی ڈی اپ کے لئے دوستو آپ سبھی کو بتا دیا جائے گا کہ کیسے اور کہاں ملے گی چلتے ہیں ٹیسٹ کی طرف اور ایک بات شروع میں سبھی سے کہنا چاہتا ہوں ایک تو اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں اور گروپ میں سیر کر دو اور دوسری بات جو چاہے ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں اس ویڈیو کو دیکھیں گے سبھی سے کہنا چاہتا ہوں کہ ساتھ کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں انسر ضرور کریں تاکہ آپ کی ایسی پریکٹس ہو جائے کہ آپ کو ایکزام میں دوستو کیوشن دیکھتے ہیں آپ اس کا انسر کر دو کیوشن اس پرکار تھا ہاتھی کا پریائیو اچھی نہیں ہے نیچے دیئے گے اپسن میں سے دوستو آپ کو یہ بتانے ہاتھی کا پریائیو اچھی کون سار نہیں ہے تین تو ہے وہ ہاتھی کے پریائیو اچھی ہے لیکن ایک کا وہ نہیں ہے جو آپ کا ناہر لکھا ہے دوستو اپسن بی جو ہے یہ اس کا رائٹنسر ہو جائے گا یہ ہاتھی کا پریائیو اچھی نہیں ہے اگلا کیوشن سارنگ کس کا پریائیو اچھی ہے دوستو یہاں آپ کو نہیں بولا گیا یہاں پہ بولا گیا ہے سارنگ جو نیچے دیئے گئے اپسن ہے ان میں سے کس کا پریائیوہ چیئے تو سارنگ آپ کی دوستو دنوس کا پریائیوہ چیئے اپسن جو D لکھا وہ رائٹ انسر ہو جائے گا اگلا کیوں سے نمارا جو نیمن میں سے دوستو سودھ ورتنی کا چین کیجئے دوستو نیچے جو نام دیئے گئے ہیں چیارو ایک ہی نام ہے لیکن تین اس میں غلط لکھے گئے ہیں ایک جو ہے وہ سودھ لکھاو ہے تو وہ کون سے وہ آپ کو بتانے ہیں تو دوستو اگر آپ نے جانوی نام لکھاوہ دیکھا اپسن جو B ہے وہ لگ بگ یہ لکھا ہوتا ہے سب جگہ ہے اگر آپ نے پریکٹس کر رکھئے تو آپ اس کا رائٹ انسر کر سکتے ہیں اپسن B اگلا کیوں سے نیمن میں سے سہی ورتنی چھانٹی ہے وہی دوستو جو سودھ لکھاو ہے وہ آپ کو چھانٹنا ہے اور جو آپ کا اپسن جو دوستو لکھاو ہے اپسن جو B لکھاو ہے دوستو یہ اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا جو جو اچنا دوستو اس پرکار سے لکھا ہے یہ اس کا رائٹ انسر ہوگا اب چلتے ہیں اگلے کیوشن کی طرف اگلا کیوشن نیمن میں سے سودھ سبت کون سا ہے دوستو نیمن میں سے سودھ سبت کون سا ہے سچیدان کون سا ہے جو ہے صحیح لکھاو ہے آپ کو بتانے اور ان کی پریکٹس دوستو آپ کو ہے کہیں سے پڑ کے نہیں بل toxins کہ آپ ان کو دیکھو گے دو بار چار بار دیکھو گے تب ہی آپ ان کو یاد کر سکتے ہو اس کا رائٹنسا جو option b لکھاو سچیدانن یہ جو لکھا دوستو یہ اس کا سودھ سبد ہے اگلا کیوشن کورنگ سارنگ چمری کس کے پریائے واشی ہے تو کورنگ سارنگ چمری یہ آپ کے دوستو کس کے پریائے واشی ہے مرگ آپ جانتے ہو دوستو ایرن کو بلاتا ہے تو اس کے آپ کے جو ہے پریائے واشی یہ ہے اگلا کیوشن دینا نات کا سماس وگرہے کیا ہوگا دینہ نات کا سماس وگرہ کرنا ہے دوستو تو دینہ نات کا آپ کا جو سماس وگرہ ہے وہ جو دوستو کیا ہوگا سماس وگرہ کرنا ہے دوستو آپ کو یہاں سنڈی وچھہد کیلئے نہیں بولا گیا سماس وگرہ ہے تو دینہ نات کا سماس وگرہ ہوگا دوستو دینوں کے نات یعنی option جو C لکھایا ہے اس کا رائٹ انسل ہو جائے گا اگلا کیا option ان میں سے کون سا افسر گئے دوستو نیچے دیئے گئے option میں سے آپ کو بتانے کون سا افسر گئے تو دوستو آپ جیسا ہی دیکھ پا رہے ہوں گے option B لکھا ہے نی جو نی لکھا ہے یہ افسر گئے باقی افسر گئے نہیں ہے باقی دیکھ سکتے ہیں آپ پڑھتے کی جگہ ہوتے ہیں اگلا کیا option تین لوگ سے مطورہ نیاری کا ارت ہے دوستو تین لوگ سے مطورہ نیاری اس کا ارت کیا ہوگا یہ آپ کو بتانے اور جو راستان ہائی کورٹ گروپ دی کے لئے ان کے لئے کب ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہندی کے علاوہ دوستو آپ کو بتا ہے ان کے سبجیکٹ میں جو محاورے اور لوکوتیوں والا سبجیکٹ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے تو آپ کو اس کا جو ہے right answer کرنا ہے کہ تین لوگ سے مطورہ نیاری اس کا ارت آپ کے کیا ہو جائے گا اس کا ارت دوستو آپ کے جو ہے سب سے الگ رہنا یعنی کی option A اس کا right answer ہو جائے گا دوستو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ زیادہ کیوشن ہے لیکن آپ کے لئے جو student ہے جو real میں exam کو pass کرنا چاہتے ہیں selection لینا چاہتے ہیں وہ ویڈیو کے انتق بنے رہے کیونکہ زیادہ کیوشن ہے اس کا مطلب آپ کو زیادہ پڑھنے کی اچھا ہونی چاہیے مینڈ کی کو جھکام کا ارت ہے دوستو یہ محاورے لوکوتیوں والا سبجیکٹ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا ہے high court group D والے خاص طور سے اس کے right answer کرے باقی ویدارتوں کے لئے بھی important ہے لیکن high court والوں کے تو کچھ زیادہ ہی important ہے تو مینڈ کی کو جھکام کا دوستو ارت کیا ہو جائے گا اس کا ارت آپ کا ہو جائے گا دوستو جو option D لکھا ہے اپنی اوقات سے زیادہ نکھری یعنی اپنی اوقات سے زیادہ نکھری کوئی کرتا ہے تو اس کو آزدہ ہے مینڈ کی کو جھکام اگلی ایک question good کھائے گلگلوں سے پرہیج کا صحیح ارت ہے دوستو good کھائے گلگلوں سے پرہیج اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا ارت بتانے ہیں اگلی ایک question اُلٹے بانچ بریلی کا صحیح ارت ہے اُلٹے بانچ بریلی اس کا دوستو کیا صحیح ارت ہوگا یہ آپ کو بتانے ہیں تو اس کا ارت ہو جائے گا دوستو آپ اُلٹہ دیکھ رہے ہو یہاں اُلٹے کا ارتی ویپریت ہوتا ہے تو ویپریت کاریو کرنا اس کا right answer ہو جائے گا option اس کا right answer ہوگا اگلی ایک question ہمارا توتہ کا پریائے وچی سبت ہے نیچے دیئے گئے option میں سے آپ کو بتانے ہیں توتہ کا پریائے وچی سبت کیا ہے تو دوستو کافی جگہ آپ نے راجستان کے ستانی عباسم میں توتے کو سوگا بھی بولا جاتا ہے option ڈیس کا right answer ہو جائے گا اور یہ اس کا پریائے وچی سبت ہے اب جو ہمارا اگلی ایک question ہے وہ کہ ورکس کا پریائے وچی سبت نہیں ہے ورکس کا پریائے وچی سبت کونسا نہیں ہے ان میں سے بتانے ہیں تین ہے ایک نہیں ہے وہ آپ کو بتانے تب تک کچھ ویدیارتیوں کمنٹ کے آتے ہیں یہ کچھ زیادہ سپیٹ سے پڑھایا جا رہا ہے تو ان سبھی ویدیارتیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے کلاسز زیادہ سپیٹ سے نہیں چل دیئے بلکہ آپ بہت سلو چل رہے ہو اور اس سپیٹ سے اس اتنی سلو سپیٹ سے آپ کبھی ایکزام کو چاہے ہائی کورٹ گروپ ڈی کا ہو چاہے کوئی بھی ایکزام ہو کبھی فائٹ نہیں کر سکتے تو آپ کو اپنی سپیٹ کو زیادہ تیج کرنی ہوگی رائٹ انسر کیا آپ نے اپنے اپشن جو بھی لکھا سیاما یہ ہے یہ ورس کا پرہوچی سب نہیں ہے باگری پیڑ ساریو اور گاج یہ تینوں کے تینوں ورس کے پرہوچی سب ہے اگلا اتی کا ویلوم سب دھائے دوستو اتی کا ویلوم سب دھائے کیا ہے یہ آپ کو بتانے تو پیچھے جو ویلوم سب دھوالا ٹوپی کے واہ میں نے اس کے بارے بتایا تھا اور بتایا تھا کہ اتی کا ویلوم سب دھائے دوستو آپ کے عبب ہوتا ہے اور کمی اس نائی اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا جو رگلر زیارتیوں نے اس رائٹ انسر کیا اور جو نہیں ہے اور جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی اس رائٹ انسر کر رہے ہیں اگلا کمیließen منوردم کا سندی لندگ ہے تو منوردم کا سندی لندگ کیا ہوگا آپ کا دوستو منوردم کا سندی لندگ ہے دھیان سے شکر کرنے اور دوستو جو نئے ودیارتیں ہم سب اسے کہنا چاہتا ہوں چاہے راستان پولیس کی تیاری کر رہے ہو راستان پٹواری کی راستان ہائی کورٹ کی یا ریٹ کی جو بھی انہیں اگزام میں راستان کی ان سبھی کی دوستوں پلیلیس چینل اپر بنی ہوئے سبھی کے الگ سے لائیو ٹیسٹ جو ہے وہاں پر آپ کو ٹیسٹ مل جائیں گے ان سبھی ٹیسٹ کو آپ کیجئے اور اگزام میں دوستو سیلیکشن لیجئے رائٹ انشر آپ کو اپسن ڈ لکھا ہے یہ منورم کا سندی وچے ہوگا اگلا کیوشن او دان کا صحیح وفاجن ہے دوستو او دان کا صحیح وفاجن ہے یہ آپ کو کیا ہو جائے گا تو آپ کو اپسن اے آپ کا اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا او ملس دان یہ او دان کا صحیح وفاجن ہے اگلا کیوشن ہمارا کون سی سندی سبد صحیح ہے دوستو چار دیا گیا این میں سے کون سا سندی سبد ہے وہ صحیح دیا گیا ہے لیکن تین ہے وہ آپ کے غلط ہے تو صحیح والا آپ کو بتانے کی کون سا صحیح ہوگا تو دوستو اس میں آپ دیکھ پا رہنگے سویتشا سویتشا تو لکھا آپسن ڈی یہ رائٹ انسر ہو جائے گا کہ اس میں سندی سبد صحیح ہے باقی تین میں نہیں ہے سندی سبد اگلا کیوشن سم پلس ہار سبدو کا صحیح سندی روپ کیا ہوگا دوستو جتنے بھی کیوشن آج کے ٹیسٹ میں سارے کے سارے آپ کے لئے important ہے پیچھے exam میں پوچھے گئے کیوشن ہے یا ان سے related کیوشن ہے وہی کیوشن آج کے ٹیسٹ میں رکھے گئے ہیں تو last تک ویڈیو کو دیکھئے ساتھ کے ساتھ کچھ ویدیارتی تو comment کر رہے ہیں لیکن سارے نہیں کر رہے ہیں تو جو ویدیارتی live ہے ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں بعد میں دیکھنے والے ویدیارتیوں کہنا چاہتا ہوں ساتھ کے ساتھ comment ضرور کریں right answer دوستو اس کا کیا ہو جائے گا کہ سمہار میں دوستو option جو b لکھاوا ہے یہ سمہار یہ اس کا right answer ہو جائے گا اگلا کیوشن انویشن سب میں سندی ہے دوستو انویشن میں کون سی سندی ہے اس میں آپ کے ین سندی ہو جائے گی option a اس کا right answer ہو جائے گا pdf کے لئے دوستو جسا کہ میں ہر classes میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری اس class کی یا کوئی انہے سب سے نیچے آپ کو whatsapp group telegram group اور facebook page کا دوستو link دیا ہے تو وہاں پہ جا کے ان کو join کیجئے follow کیجئے وہاں پر آپ کو سبھی classes کی pdf بھی ملے گی اور جو classes ہوتی ہے ہائی کورٹ کی پلراری کی پولیس کی ریٹ کی جتنی بھی classes ہیں ان سبھی کے آپ کو update بھی وہیں پہ مل جائے گی اگلا کیوشن تاری میں ار میں بدلتا ہے دوستو کون سندی میں بدلتا ہے یہ آپ کو بتانا جو ری ہے وہ ار میں کون سی سندی بدلتا ہے تو گون سندی میں آپ کی بدلتا ہے option 20 کا رائٹ انسل ہو جائے گا کچھ بھی دیارتیوں کے یہ topic تھوڑا سا hard لگ رہا ہوگا لیکن دوستو practice کرنی ہوگی آپ کو اگر exam fight کرنا ہے تو practice ضروری ہے اگر آپ بیچ میں class چھوڑ کے جارے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو selection لینا ہی نہیں ہے آپ کو only ایک time pass کرنا ہے question اس پرکار ہے کہ ادمرن سبد میں سندی ہے دوستو ادمرن جو سبد ہے اس میں کون سی سندی ہے اس میں آپ کے گون سندی ہو جائے گی option 20 کا رائٹ انسل ہو جائے گا اگلا question کس سماس میں پہلا پد پردان ہوتا ہے دوستو کون سے سماس میں پہلا پد پردان ہوتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے نیچے دیگئے option میں سے آپ کو بتانا ہے تو دوستو اس کا رائٹ انسل کیا ہو جائے گا اس کا آپ کا جو d لکھا ہے جو بہو سماس ہے اس میں پہلا پد پردان ہوتا ہے تو option 20 اس کا رائٹ انسل ہو جائے گا اب جو ہمارا اگلا question ہے وہ ہے کہ یہ اتھارت میں آپ کا کون سا سماس ہے یا آپ کو بتانا ہے تو آپ کو یہاں بتانا ہے کہ یہ اتھارت میں کون سا سماس ہے تو دوستو پیچھلے کیوشن کی طرح بھی یہاں بھی جو ایو یہی باؤ سماس آپ کا اپسن سیز کا رائٹ انسر ہو جائے گا اس میں بھی یہی سماس ہے اگلہ کیوشن ہمارا تد پروس سماس میں کون سا پد پردان ہوتا ہے دوستو آپ کو یہاں پہ بتانا ہے کہ تد پروس جو سماس ہوتا ہے اس میں کون سا پد ہے وہ پردان ہوتا ہے اور دوستو آپ کو بتا دو یہ کہشن کافی بار ایenza میں پیچھل ریپیٹ ہوا ہو کیوشن ہے اس کا can be o aan se n ba جائے گا तťوسرا پد ہے وہ پردان ہوتا ہے اگلہ کیوشن گرہ آگر سب میں PEF شماس ہے گرہ آگر دوستو سب میں کون سا سماس ہے تو گرہ آگر ت آپ ہیں آپ کے option تو دوستو بھی لکھا کرن تد پروس یا آپ کے سماس leurs اگلا کیوشن پورناک سبد میں سماس ہے دوستو پورناک سبد میں کون سا سماس ہے یہ آپ کو بتانا ہے رائٹ انسر آپ کا اپسن اے ہو جائے گا کرم دارے سماس اس میں رائٹ ہوگا اگلا کیوشن کرم دارے سماس کا ادارن نہیں ہے دوستو نیچے دیئے گئے اپسن میں سے آپ کو بتانا ہے تین تو ہے وہ آپ کے کرم دارے سماس کے ادارن ہے لیکن ایک جو ہے وہ کرم دارے سماس کا ادارن نہیں ہے کون سا نہیں ہے اپشنز و ڈی آپ کا رسوئی گر یہ کرمدارے سماس کا ادارن نہیں ہے اگلا کیوشن نیمن لکھیت میں سے کس سب میں دوند سماس کا پریوگ ہوا ہے تو دوستو دوند سماس کی بات ہو رہی ہے اور جو ویدیارتی جن کو نہیں پتا ہوں ان سبی کو بتانا چاہتا ہوں ان سبی کے بارے میں سماس چاہتت پروش و دوند و کرمدارے و جو بھی ہے سبی کے بارے میں ویستار سے میں نے ٹوپک بنا رکھے ہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں پلی لیسٹ میں جائے وہاں پر آپ کو الگ سے سبی کی پلی لیسٹ ملے گی راستان ہائی کورٹ کی جکے کی الگ ہندی کی الگ راستان پولیس پٹواری جکے کی الگ کمپیوٹر کی الگ ان کو جا کے آپ دیکھئے وہاں پر آپ کو وہ آپ کو ایکزام میں بہت مدد کرے گی اس کا دوستو کیا رائٹ انسر ہو جائے گا کہ کون سے میں دوتگا سماس کا اپیوگ ہوئے آپ کے جو دھنور بان دوستو اپسن ڈیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا آج کا اگلا اور انتیم کیوشن انیائی سبد میں کون سا سماس ہے تو دوستو انیائی سبد میں آپ کے تطپوروس اپسن ڈیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا اور مجھے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی جیدہ لمبی بھی ویڈیو نہیں ہے ہم نے ٹھیک ٹاک کیوشن اس میں کور کر لیے ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور راستان پٹواری پولیس آئی کورٹ ریٹ راستان کے ان ایک جام کے لائف ٹیسٹ پانے کے لیے پاس میں لگا بیل بٹن جرور دبائے اور دوستو ویڈیو پسند آئے تو پسند کا عارتی ہوتا ہے لائک تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں دھنیواد دوستو